مجھے صاحب عام فہم ایک چیز ہے شادی شدہ حضرات جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک عمر ہے طبعی لحاظ سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو پچھلے جن میں میرے پاس ایک واقعہ آیا کہ جی ہمیں چار سا پانچ سال ہو گئے ہیں شادی کو لیکن ہماری اولاد نہیں ہیں تو بھی ہمیں کسی نے کہا جی فلان دربار پہ چلے جاؤ میں دربار کا نام نہیں لوں گا تو آپ کو وہاں پہ رات کو ٹھہرنا پڑے گا صبح صبح آپ نے ایک بیر کا درخت ہے بیری کا اس کے نیچے آپ نے کپڑا بچھانا ہے بیر گیرا تو بیٹا پتہ گیرا تو بیٹی تو وہ کہتا ہے میرے تو پتہ بھی گیرا ہے اور بیر بھی گیرا ہے تو اس پہ پھر کیا ہوگا تو میں نے کہا یار اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو ایک شرن مسئلہ ہے تو عوام ہماری مسلمان اس حد تک چلے جاتے ہیں مقصد کی حصول کے لیے کہ وہ شرک کی حد کراس کر لیتے ہیں تو اس حوالے سے ملنگوں کے پیروں کے آستانوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ منتے مانتے ہیں جاید نا جاید یہاں تک کہ بہت سی ہماری لاعلم عورتیں اپنی عزت گواں بیٹھتی ہیں تو اس حوالے سے اسلامی پینٹو گوی دیجئے گا کہ یہ جو طریقہ ہے اسلام میں اس کی کہاں گنجائش ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فرمایا چار چیزیں ہیں نمبر ایک جسے چاہوں بچی دے دوں جسے چاہوں بچہ عطا کر دوں جسے چاہوں دونوں ملا کر دے دوں جسے چاہوں میں بانج بلا دوں یہ میرے اللہ کی قدرت ہے اللہ جسے بچی دے بچہ دے دونوں دے یا اللہ رب العزت نہ دے دیکھیں نہ ملنا کوئی عیب نہیں ہے اس کو عیب نہ سمجھا جائے یا مل جانا کوئی فضیلت نہیں ہے میں بنیادی طور پر ایک بات کرتا ہوں ایک اچھی بات ہے جس کو مل گئے اللہ کی نعمت ملی ہے لیکن جسے نہیں ملا آپ اسے غلطی سے اور برے ہونے سے تعبیر نہیں کر سکتے ازواج متحرات اس دھرتی پر امت کی مائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہیں حضور کی عزت ہیں حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں میں صرف ایک بیوی سیدہ خدیجہ القبرہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ صاحبت الولاد ہے اس کے علاوہ امہات المؤمنین میں تو اولاد نہیں ہیں تو کیا کہیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بچیاں ہوں اور وہ انہیں اچھی تعلیمات دے تو اس کے لئے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی ایک ہو فرمایا اللہ اسے بھی دے گا حضرت امہ عائشہ رضی اللہ انا پردے میں سن رہی تھی عرض کیا یا رسول اللہ جس کا کوئی نوع فرمایا شاہ تیرے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں اللہ جسے چاہے گا دے گا ہم جو اس حد تک تواہم پرستی میں غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ مجھے بچی چاہیے مجھے بچہ چاہیے اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ اکرام اہل بیت عزام حضور الاسلام کے دربار میں حاضر ہوتے اور حضور الاسلام سے عرض کرتے کہ آپ ہمیں بچی دے دیں یا آپ ہم بچہ دے دیں بلکہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر اللہ کے لئے نہ سجدہ جائزے نہ غیر اللہ سے اس طرح مانگنے کا معاملہ ہے بلکہ اللہ سے مانگو اللہ بچی دے گا یا اللہ بچہ دے گا یہاں میں ایک سمجھانے کے لئے ایک مزے کی بات آپ کی خدمت پر کہوں اللہ پاک نے یہاں ترتیب یحمو لبین شاہو اناسہ سے شروع کیا کہ جسے چاہوں بچی دوں اس سے سمجھ آتا ہے کہ اگر پہلی اولاد بچی ہو تو یہ ترتیب قرآنی ہیں اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے حضور الاسلام کے گھر میں پہلی اولاد بچی آئی ہے پہلی رحمت آئی ہے حضرت زینب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں تو حضور الاسلام کی پہلی اولاد ہیں تو ادھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ خاتون جو ہے نا وہ کوئی منحوس زدہ ہے نعوذ باللہ جس سے بچی پیدا ہوئی ہے جی ایسی بات نہیں ہے تو اس طرح ہمیں قرآن اور حدیث پاک سے تعلیمات ملتی ہیں کہ صرف اللہ رب علیہ سے مانگا جائے میں یہاں منشن کرتے ہوئے ایک بات مزید بھی کروں گا سورت مریم ہے قرآن کریم کی یہ قرآن کریم کی سورت نمبر انیس ہے سولوے پارے میں موجود ہے اس سورت کا جو پہلا رکھو ہے اس میں ایک بچے کی پیدائش کا ذکر ہے وہ بچہ بھی وقت کا نبی ہے حضرت یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال ہے بیوی کی عمر نوے سال ہے اس وقت انہیں اللہ سے دعا مانگیا قرآن کریم کی آیت ہے حضرت زکریہ نے اللہ سے مانگا اے میرے اللہ میں کبھی آپ سے دعا میں کبھی بے مراد نہیں ہوا اور مجھے اپنی رحمت اور نعمت سے نواز کہ مجھے بچی عطا فرما اللہ مجھے اپنی طرف سے دے اب وقت کا پیغمبر ہے اگر کوئی پیر فقیر دعا کر کے مجھے بچی اور بچہ وہ خود لے کر دے سکتا ہے یا پتہ اور بیر گرے جیسے آپ فرما رہے ہیں تو وقت کے نبی تھے تو ان کو نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن نہیں اللہ پاک نے بچی دی ہے تو اللہ پاک نے ان کو بچاتا فرمایا ہے اور ایک سو بیس سال کے عمر میں اللہ نے بچاتا فرمایا اور ان کی بیوی نوے سال کی ہے جب اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا دیں گے تو انہیں ارث گیا یا اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ تین دن پہلے آپ بات نہیں کریں گے تین دن کے بعد آپ کی اولاد ہو جائے گی اور وہ یہی ہوا تین دن کے بعد ان کا بچہ پیدا ہو گیا تو رب نے بڑاپے میں دیا ہے اور ایک واقعہ اسی رکوب کا اگلے رکوب میں اسی صورت کا ملتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بچہ دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے دیا سوال ہوتا ہے بھی بغیر والد کے بچہ کیسے ملے تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں جواب دیتے ہیں انہ مسئلہ عیسیٰ انداللہ کا مسئلہ آدم کہ بغیر باپ کے ملنا تمہیں متعجب ہو رہا ہے اللہ کی رحمت پہ تو آدم اور روہ تو بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں اور بغیر والدہ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے اللہ کی خواہش ہے اللہ کی عطا ہے اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا